سلام علیکم سر مزاج بخیر خیر خیسی طبیعت ہے شکریہ سر یہ بتائیے گا یہ مسترد کرنے کی جو بات کی گئی وفاقی کابینہ کی جانب سے پھر قومی اسیمبلی میں اماملہ لے جائے گیا ہم سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو مسترد کرتے ہیں سر اس کو قانونی پیرامیٹرز میں کیسے ڈیفائن کریں گے پہلے ایک جو باتیں آپ نے کرتے ہیں ایک پہلی بات ہے یہ کہ وہ مختصران جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے ایک دفعہ ہر بات سے کافی مرتبہ اعلان کر رہا ہوں کہ میرا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ کے سبکھ رکھوں نہیں ہے نہیں ہے ٹویٹر جو میرے نام کی ہوتی ہیں سب جالی دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہی کا محقائل ہو گیا اور وہ یہ کہہ کہ آپ دیکھیں اس میں آسف زرداری کی کیاسب کی کامیابی کہ ان کے جو آج تک زیاؤلہ کو شہید کہتے رہے اور ہر وقت پہ شہید اور ہمارے شہید کو وہ کبھی شہید مانتے ہی نہیں کہ وہ شہید دوسکار علی بھٹو کو اس نے ایٹم بام دیا اور پرش خدمت کی پاکستان کی اور اس کو شہید نہیں مانتے تھے آج یہ اس پر گودری ہے تو ان سے ہی اس نے دعائے مغفرت کروائی سروابی پرائیم میسٹر سے اور شہید دوسکار علی بھٹو کے لیے یہ ایک عجب کامرانی اور کامیابی ہے میں سمجھتا ہوں اور میں خود اس پر بڑا خوش محسوس مطمئن محسوس کرتا ہوں باقی نہیں بات یہی بھی اس سے زائر ہوا کہ شریف خاندان اور شریف حکومت وہ بڑی نازک پیروں پر کھری ہے اور پیٹ آف کلے جن کو کہتے ہیں انگریزی پیٹ آف کلے مٹی کے پیرزیو ہے ان سے کھری ہے کیونکہ اس کے وہ اب اگر اپنی روایت کے طرف ہر چیز پہ کامپرمائز کرنے کو آئی ہے تو اس پہ بھی کامپرمائز کرنے کو وہ تیار ہے کہ اس وقت وہ شریف خاندان یا پرائیم میسٹر اپنے اوپر اکیلے اوپر نہیں لینا چاہتا وہ اپنی ساری ممبر کو ساتھ منا کے کہمی اسیمبلی میں دکھا کے اور پھر اپنے صرف تنقید کرنا چاہتا ہے جو اس کے اپنے دل میں ہے وہ کہنا چاہتا ہے جوڈیشری کے بارے میں سب کو ساتھ دکھا کے لیکن سب بیٹھنے والے بھی نہیں تھے 40 لوگوں کے دستت افراد کے دستت احمد نے اس کے اس قراردات پر جو انہوں نے پاس کی ہے جو آپ کو بھی ذکر کر رہے ہیں قومی اسیمبلی میں اور باقی سب بھی فرار کا رستہ دونڈ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ ہٹ ہو رہی ہے سر یہ آپ کی بات بلکل درست میں بسکلی سر یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں چلیں 42 ذراکینوں 46 ذراکینوں یا 256 وہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے لیکن بات ہی ہوتی ہے کہ یہ جو قراردات منظور کی گئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں اس کی اہمیت کس حد تک ہو سکتی قراردات آپ نے منظور کرا لی ٹھیک ہے قومی اسیمبلی میں آپ نے کرا لی لیکن سر اس فیصلے کو ورڈک کو اس قراردات کے ذریعے کس طرح سے چیلنج کیا جا سکتا ہے دیکھئے عدلیہ کے خلاف الزام الزام اور بڑا جھوٹا اور غلط الزام ہم پہ لگا تھا کہ ہم نے عدلیہ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی اور نائنٹین نائنٹی سکس کی جو اسیمبلی ہماری ڈیزول ہوئی اس میں یہ الزام تھا جس کو برحق سمجھا گیا اور کافی سمجھا گیا جوال اسیمبلی کے ڈیزول ہونے کا تو ساری اسیمبلی ڈیزول کی جاتے اور ہر شخص کو یہ کنٹیمٹ بھی دنائی جا سکتی ہے کیونکہ آرٹکل سکسٹی ایٹ کے ساتھ آپ عدلیہ کے قردار کو ڈسکس نہیں کر سکتے on the floor of the house یہ جائے کہ آپ اس کے خلاف قردار پوری ایک قراردات پاس کر رہے ہو اور میں ایک اور بات پہ آنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کا وقت ستم ہو رہا بڑی اہم بات آج اتر منہ جسٹس اتر منیلا صاحب نے اپنا نوٹ جو دیا ہے اس میں انہوں نے اگر پہلے سات منبر بنچ کو آپ گنتے ہیں اور چار تین کو وہ گنتے ہیں کہ چار تین پہ ہم یہ اور یہ تین دو سے اپوزیشن کے اکمنی ہوا یہ جسٹس کے بھی خلاف ہوا اور اپوزیشن کے بھی خلاف ہوا آج ان چار میں سے ایک اتر منیلا صاحب نے جو پیرہ نائنٹین نے اپنا دکھا ہے پیرہ انیس انہوں نے سام واضح کہا ہے جو نوے دن کی قید ہے جو آئین میں دی گئی مہاد ہے وہ الیکشن کرانے کی وہ اطال ہے اس کے کوئی فرار نہیں اور انہوں نے تو یہ کہا کہ میرے باقی چاروں جو تینوں کاتھی جنہوں نے چار جسے بنے تو وہ بھی اتفاق ادائے کرتے بحث تو یہ الیکشن بحث تو یہ تین نہیں کہ نوے روز کے بعد